کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور میرے نبی کہا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں ازدو ازدو میرے نبی کیسے ازد دیتے تھے حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی اور یہ حضرت فاطمہ کہانا کوئی آٹھوں دن نہیں ہوتا تھا گھر کے ساتھ گھر تھا دو چار گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا جو یہ فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ میرے نبی کھڑے ہو جاتے اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ چیز سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے مصافی کے اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسا لیتے پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پہرے دوستوں آج ہم لوگ بچوں کی تربیت کے بارے میں سیکھیں گے بچوں کو کس طرح تربیت دینا چاہے گھر کے اندر مولانا تاریخ جمیل صاحب سے وکی دوستوں انشاءاللہ ویڈیو یہنے تک دیکھو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کرو بسم اللہ شروع کریں گے ویڈیو دوستوں بچوں کو کس طرح ڈیل کیا میں روزانہ میرے پاس میں بچہ گستاخ ہے بچہ نافرمان ہے باپ بچہ سنتا نہیں ہے بچہ یہ ہے بچہ وہ ہے ایک نبی کی حدیث سن لو بجے تمہارے غلام ہیں آپ سب باپ بیٹھے ہو جو جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو آپ سب باپ بیٹھے ہو جو مصورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھیں اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنے بچوں کو عزت دو میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی اور یہ حضرت فاطمہ کہانا کوئی آٹھویں دن نہیں ہوتا تھا گھر کے ساتھ گھر تھا دو چار گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں میرے نبی چیئر پہ بیٹھیں زمین پہ بیٹھیں چار پائی پہ بیٹھیں لیٹر میں جو یہ فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہیں تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور میرے نبی کہا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں میرے نبی کھڑے ہو جاتے اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیز سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے مسافے کے اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسہ لیتے ہیں پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئے اپنے زبان کا بول میٹھا کرو اپنے اخلاق اچھے کرو اپنا چہرے کو خوبصورت کرو جو اللہ نے دے دیا دے دیا ہے اس کو مسکرانے سے سجاؤ مسلمان کو مسکران کے ملنا بھی صدق کا ثواب ہے اور اس موبائل نے طبعی پھیر دیا مر بچہ بات کر رہا ہے اور امہ لگی ہوئی ہے ڈرامے دیتے ہیں ہاں بتاؤ سن رہی ہوں بکو کیا بک رہے ہو سن رہی ہوں دیکھو اللہ کے واسطے یہ فون ہے بھئی فون ہے اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناو ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی ٹیچر تھی تو چیک کرتے کرتے رونے لگیں تو ان کے خامن نے پوچھا کیا ہوا ہے تو انہیں پیپر آکے کر دیا پر رول نمبر ڈیش 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 تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو ایک کویسچن تھا تم کیا بننا چاہتے ہو تو اس بچے نے یہاں سے شروع کہا ہے آئی 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 آئن ٹو بی ای سمارٹ فون یہاں سے اس نے یہ بات لیے چھوٹے بچوں کا پیپر تو وہ پڑھا کہ بھئی میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے تو میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں تو اس کے خامن نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی کہ تم میں پتا یہ رول نمبر کس کا ہے کہا نہیں کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے میرے نبی نے ایک زندگی سکھے آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے اظہار محبت فرماتے تھے عرب کے محول میں عرب کے محول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور گرل فلنڈ بنانا ایک فخر تھا آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو اس لانت سے بچو باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو اپنے فیصلے خود مت کرو یہ کیا کریں اب بچے بچیاں کٹھے پڑتے ہیں تو اس قسم کی لانتیں چلیں گی تو صحیح لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچو بچو اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں عرب کے محول میں اظہار عشق بیوی کا عیب اور گرل فرینڈ کے لئے اشعار اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا یا رسول اللہ من احب ناسیلے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے تو اپنے نبی کی سنو آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے وہ ہل گیا کہنے گا یہ کیا ہوا یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ کو پتہ چل گیا اس کی نبس پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو حضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس سے عائشہ کے عباس سے آپ اتنے قائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری اور اپنے حسنین کے لئے روزانہ وقت نکالتے تھے آپ کہتے ہیں میں ریکٹر ہوگی ہوں میرے پر ٹائم کوئی نہیں میں پروفیسور ہوگی ہوں میرے پر ٹائم کوئی نہیں ٹائم ہی کوئی نہیں تو کیا فائدہ ان ٹائمیں لگانے کا تمہارے لئے اپنے بچوں کے لئے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کہہ رہے ہو جھک مار رہے ہو میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا بولو جواب دو جواب دو زور سے سات برعظم کے انسان اور قیامت تک انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو اور وہ روز بچوں کے لئے وقت نکالیں این اللکہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے آپ کیسے ٹائم دیتے دیکھو ان کے لئے آپ ان کے لئے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں گھٹنے بھی اٹھا دیتے ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے آو بچوں اپنے اونٹ پہ چڑ جاؤ دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے پھر کہتے پھر کہتے اوپر سے آگئے اوپر سے آگئے حضرت جابر ایک دفعہ کہو حسنین اوپر چڑھوئے تھے بڑے آلی شان بڑی آلی شان سواری ہے بھائی بڑی آلی شان سواری ہے بھائی تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے آلی شان سوار ہیں بھائی بڑے آلی شان سوار ہیں بھائی میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے میں نے اسے ٹائم نہ دیا میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں ٹیشر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے میرے نبی ٹیشر بن کے آئے بادشاہ بن کے نہیں آئے حاکم بن کے نہیں آئے تاجر بن کے نہیں آئے میرے نبی معلم بن کر آئے مقدس ترین نصبہ یہ سب آپ کی اولاد اگر اچھے انسان بنتے ہیں میرے پانچ بچے ہیں کتنا کوئی صدقہ جاریہ بنے گے آپ کے دس ہزار بچے ہیں اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے نیک بنے آپ کو کتنا بڑا آپ آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے انسانیت کے لئے معلم بننا ٹیشر بننا لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی کیسے خوبصورت طریقے سے اپنے اگلی نسل کو دیکھو دوستوں کئی سے لگے ویڈیو ویڈیو اچھا لگے تو لیک کرو کامین کرو شیئر کرو دوستوں کچھ تو اسلام کے بارے میں ڈاوٹ ہے تو کامین کرو انشاءاللہ اس کے بارے میں جرور جان کر ہی پہنچاؤں گا دوہمی آت لگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ